ہلو اینڈ والکم ٹرپل ایس کلاسیز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے ہم پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر میموری جس میں ہم نے اورریڈی انٹرنل میموری یا مین میموری ہم نے ڈسکس کیا ہے پریمری میموری کے ریلیٹر جو بھی ہمارے پاس وائرینٹس تھے پریمری میموری کے چاہے وہ کیش میموری ہو چاہے وہ روم ہو ریم ہو وہ سبھی چیزیں ہم نے پڑھیں اور اس کے ساتھ جو بھی ریلیٹر ٹرمز ہیں ہم نے ان کو اچھی طرح سے ڈسکس کیا مجھے نہیں لگ رہا ہے اب اس میں کوئی چیز ہماری چھوٹ گئی تو ہمارا یہاں پہ کلیر ہو گیا ہے پریمری میموری اس میں کوئی بھی جو ہے اب کوئی آپ کو کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور سورس سے بڑھنے کی ضرورت نہیں بھی پڑھے گی اچھا اور ایک چیز یہ ہے کہ کل کسی سٹورنٹ نے پوچھا تھا کہ سر ریجسٹرز کا اپنے ذکر نہیں کیا ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریجسٹرز ہم نے پہلے ہی جب کمپیوٹر فنڈامنٹلز ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے ریجسٹرز کا ذکر کیا تھا جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو پروسیسر ہوتا ہے ہمارا کمپیوٹر کا اس کے ساتھ ہی ایک میموری اٹیج ہوتی ہے چھوٹے چھوٹی میموری جن کو پروسیسر اپنے لیے استعمال کرتا ہے چاہے کیلکولیشن پرپس کے لیے چاہے ایڈریسٹور کرنے کے لیے تو وہاں پہ ہی وہ پروسیسر کے ساتھ اٹیج رہتی ہے وہ میموری کچھ میموری سلوٹس انہیں ہم ریجسٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس میں ابھی کنفیوجن ہے یا اگر آپ نے میرے پہلے لیکچرز نہیں دیکھیں تو اولی پلیز جا کے آپ پہلے دو لیکچرز دیکھیں پلیلسٹ میں آپ کو لیکچرز مل جائیں گے اور ان دو لیکچرز میں آپ کو ریجسٹرز کی جو دیفنیشن وغیر ہے اور اس کا ہم نے اچھی طرح سے وہاں سے سکر کیا ہے آج ہم پڑھیں گے سیکنڈری میموری کے بارے میں یا سیکنڈری سٹوریز کے بارے میں یا سیکنڈری سٹوریز ڈیوائسز کیا کیا ہے ہمارے پاس ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے سیکنڈری سٹوریز جو ہمارے پاس ہے یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے on the base of ایکسس یعنی کہ ہم ڈیٹا کو کیسے ایکسس کر سکتے ہیں یا تو سیکنڈشل ایکسس کے بیسے ہم اس کو کٹیگرائز کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ ایکسس یا ہم اس کو رینڈم ایکسس بھی کہتے ہیں سیکنڈشل ایکسس میں نے آپ کو آلڈی بتایا سیکنڈشل ایکسس وہ ایکسس ہوتا ہے جب ہمارے پاس ڈیٹا جو سٹور رہتا ہے اگر ہم نے کوئی بھی ڈیٹا سلوٹ جو ہے اگر ہم نے چاہیے کوئی بھی ڈیٹا چاہیے میموری سے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے یہ اس سے پہلے جو بھی ڈیٹا ہے پہلے ہم نے اس کو traverse کرنا پڑتا ہے تب جا کے ہم اس ڈیٹا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈشل ایکسس یعنی کہ جب تک نہ ہم اس سے پہلے کا ڈیٹا traverse نہ کریں تب تک ہم اس ڈیٹا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس جو پرانے کیسٹس وغیرہ ہوتے تھے ٹھیک ہے ٹی سیریز وغیرہ کی کیسٹس آتے تھے اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ جو ہمارے پاس رہتا تھا پہلے اس میں چھوٹی چھوٹی کیسٹس رہتے تھے جس میں وہ سنگرز وغیرہ کے گانے رہتے تھے تو اس میں اگر آپ نے کوئی گانہ سننا ہوتا تھا تو آپ نے جو ہے گانوں کو پہلے forward کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس سیکنشل ایکسس اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس میکنیٹک ٹیپ میکنیٹک ٹیپ کے بارے میں ہم یہاں پہ اچھی طرح سے نیچے جو بھی ٹرمز ہے وہ پڑھیں گے اور میکنیٹک ٹیپ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانکار ہی ہم حاصل کریں گے نیچے لیکن پہلے ہم دیکھیں کہ دوسرا ہمارے پاس جو کٹیگری ہے وہ ہے ڈائریکٹ ایکسس یا رینڈم ایکسس ٹھیک ہے یہاں ہمیں ٹریورز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے فر ایکسسپل میرے پاس ڈیٹا سٹور ہے ٹھیک ہے تو میں کہی سے بھی ڈائریکٹ لی اس ڈیٹا کا ایڈرس جانکے اس ڈیٹا کو یہاں سے اٹھا سکتا ہوں اس کو ریڈ کر سکتا ہوں تو یہاں مجھے باقی سارا ڈیٹا جو ہے اس کے ساتھ چھیٹ چھٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس ایکسس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ایکسس اس بنا پہ ہم سیکنڈری سٹوریج کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو کٹیگریز میں ایک ہو گئے ہمارے پاس سیکنشل ایکسس جس کی ایکزامپل ہمارے پاس مائگنیٹک ٹیپس ہے دوسرا ہمارے پاس ڈائریکٹ ایکسس یا رینڈم ایکسس جس کی ہمارے پاس بہت ساری ایکزامپلز ہیں یعنی ہمارے پاس مائگنیٹک ڈسکس ہے جس کی ایکزامپل ہمارے پاس فلاوپی ڈسکس ہے یا ہارڈ ڈسکس ہے ان کے بارے میں مچھی سے پڑھیں گے آپ پہلے ابھی یاد رکھیں کہ ہم اس کو کس طرح سے کٹیگریز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈائریکٹ ایکسس یا رینڈم ایکسس میں اپٹیکل ڈسکس ہے جس میں ہمارے پاس سی ڈی ہے ڈی وی ڈی ہے بی آر ڈی ہے یا ایس وی ڈی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ الیکٹرانک سٹوریز ڈیوائسز ہے جو ہم جہاں پہ ہمارے پاس فلیش میموری ہے یا ایس ڈی کارٹ وغیرہ پین ڈرائی وغیرہ جو آپ کے پاس رہتا ہے یہ ہمارے پاس آتے ہیں الیکٹرانک سٹوریز ڈیوائسز میں اور انہیں فلیش میموریز اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس الیکٹرانک سٹوریز ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم الیکٹرانک سٹوریز کر کے دوسرا ڈیٹا اس میں ڈال سکتے ہیں اس لئے انہیں ہم فلیش میموریز کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایڈوانسڈ ورشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ایس ایس ڈی یعنی کہ سولیڈ سٹیٹ ڈرائیو ٹھیک ہے یہ ایڈوانسمنٹ آیا ہارڈ ڈسک میں اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اس میں پی اے میں ایک کوسٹن آیا تھا اس کا بھی ہم ذکر کریں گے کیا کوسٹن آیا تھا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم سیکنشل ایکسس میں دیکھیں گے مائگنیٹک ٹیپس کیا ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ایک ایک ایکسس ہے جہاں پہ ٹیریکلی ہم ڈیٹا ایکسس نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں اس سے پہلے جو بھی ڈیٹا ہے اس کو ٹریورز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی ہم ڈیٹا تک پہنچ جاتے ہیں دیکھیں مائگنیٹک ٹیپس جو ہمارے پاس ہے یہ بلکل ایک ٹیپ ہمارے پاس جو رہتا ہے ٹیپ سیلو ٹیپ اسی طرح ٹیپ کی طرح رہتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے پرانی کیسٹس لگ بکھاری ایک نے دیکھے ہوں گے تو پرانی کیسٹس جو ہمارے پاس اس میں اس طرح سے ایک ٹیپ رہتا تھا اس ٹیپ میں جو ہے آئرن آکسائیڈ یا کرومیوم ڈائی آکسائیڈ رہتا ہے اسی بنا پہ اس میں ڈیٹا سٹور رہتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹیپ رہتا ہے اس کے کچھ فیچرز رہتے ہیں دیکھ لیجئے اس طرح سے آپ کا یہ ٹیپ ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ٹیپ ہے آپ کا اس ٹیپ میں یہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہوریزنٹلی جو آپ کو نہیں دیکھتا ہے اس کو ہوریزنٹلی بھی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور ورٹیکلی بھی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس ہوریزنٹل ڈیویجنز ہوتے ہیں ہوریزنٹل اس میں روز جو ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ چینلز کہتے ہیں یا کبھی کبھی ٹریکس کہتے ہیں یاد رکھیں جو ہمارے پاس یہاں پہ horizontal divisions ہوتے ہیں ٹیپ میں انہیں ہم channels کہتے ہیں یا tracks کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو vertically's میں divisions ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں frames ٹھیک ہے انہیں ہم frames کہتے ہیں اور ان frames کے درمیان جو gaps رہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں IRGs یا internal record gaps یاد رکھیں یہ tape کا جو ہے میں آپ کو اس کا پورا manufacturing بتا رہا ہوں کس طرح سے tape بنتا ہے یہ آپ کے پاس tape ہے اس میں horizontal divisions ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں دیکھتے ہیں اور اس میں vertical divisions بھی ہوتے ہیں horizontal divisions کو ہم channels یا tracks کہتے ہیں vertical divisions کو ہم frames کہتے ہیں اور ان frames کے درمیان جو space رہتی ہے چھوٹی چھوٹی space انہیں ہم کہتے ہیں IRGs یا انہیں ہم ان کی full form ہے internal record gaps clear یہ ہے آپ کے magnetic tape کا architecture ٹھیک ہے کس طرح سے بنتا ہے اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ magnetic tape جو ہے یہاں پہ ہمارا sequential access تو ہوتا ہے یہ ہمیں پتا چلا اس کے horizontal جو divisions ہوتے ہیں انہیں channels اور tracks کہتے ہیں vertical کو frames کہتے ہیں ان کے درمیان جو gaps رہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں IRGs inter record gaps ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہمارے پاس magnetic tape سے different variants میں آتا ہے یہ ایک ribbon کی طرح ہوتا ہے یا تو اس کی width جو ہے یہ half inch ہو سکتی ہے یا quarter inch ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو width ہوتی ہے اس tape کی یا half inch ہو سکتی ہے یا one fourth inch یعنی کہ quarter inch ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کی length جو ہے وہ 50 سے 2400 feet تک ہوتی ہے ٹھیک ہے 50 سے 2400 feet تک اس کی length ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی variant ہو سکتا ہے different variants ہوتے ہیں اس کی اچھا اس کی جو surface ہے اس پہ کونسی coating ہوتی ہے یا تو iron oxide کی coating ہوتی ہے یا chromium dioxide کی coating ہوتی ہے اسی کے base پہ data store رہتا ہے یہ question بہت بار پوچھا گیا ہے کہ آپ کا جو magnetic tape ہے اس میں کونسی coating رہتی ہے اس coating کو آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہوگا iron oxide یا chromium dioxide کی اس میں coating رہتی ہے magnetic tape میں clear چلیے اچھا data کیسے store ہوتا ہے data store ہوتا ہے on the basis of magnetization ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس یہ جو magnetic material رہتا ہے iron oxide یا chromium dioxide اسی کے base پہ یہاں پہ data store رہتا ہے ہم نے اس میں نہیں جانا کس طرح سے data store رہتا ہے وہ بہت lengthy topic جائے گا اس لئے ہم اس میں نہیں جائیں گے لیکن data یہاں پہ on the basis of magnetization store رہتا ہے جو base ہوتا ہے iron oxide اور chromium dioxide ٹھیک ہے اس کا جو external case ہوتا ہے اس کا external jacket ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا magnetic tape کا تو اس کو ہم کبھی کبھی real کہتے ہیں یا اس کو cartridge کہتے ہیں یا ہم اس کو cassette کہتے ہیں یاد رکھیں ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسے typical questions پوچھے جاتے ہیں اس لئے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے مجھ سے چھوٹ جائے میں ہر چیز کو include کرنا چاہتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس magnetic tape ٹھیک ہے اگر اب آپ کے پاس magnetic tape ہے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کی capacity کتنی ہے تو آپ اس کی capacity کیسے پتا کر سکتے ہیں capacity یہاں مطلب ہے میرا کی اس کا size اس میں ہم کتنا data store رکھ سکتے ہیں اس کی storage capacity کی یہاں پہ بات چل رہی ہے تو storage capacity اگر مجھے magnetic tape کی دیکھنی ہوگی وہ ہوتا ہے data recording density کس density سے ہم data record کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ tapes ایسے ہوتے ہیں basis پہ ہم اس کی storage capacity نکال سکتے ہیں یعنی data recording density کتنی ہے اس میں multiplied by اس کی length کتنی ہے clear data recording density multiply کریں کے length سے اس سے آپ storage capacity پتا چل جائے گا کسی بھی magnetic tape کا clear یہ یاد رکھیں ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا چاہے storage capacity آپ magnetic tape is equal data recording density multiplied by length یہ آواز میری آپ کے کانوں میں اس time گونج چاہیے storage capacity magnetic tapes کی ہم کس طرح سے نکالتے ہیں data recording density multiplied by length چلے اچھا اس کے ہمارے پاس بہت سارے variants آتے ہیں different variants جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا اس کے ہمارے پاس بہت سارے variants آتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائیں which are the variants of the magnetic tape آپ کے پاس کچھ examples دے گئے ہیں اور آپ نے چننا ہے کون کون سا variant ہے سب پاس half inch tape cartridge ٹھیک ہے اور ہمارے پاس final match fourth رہتا اس کی category وہ ہے 4 mm digital audio tape ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چار variants میں ملتی ہے مارکٹ میں چار types ہے magnetic tapes کے ہو سکتا آپ سے پوچھا جائے which of the following is not the variant of the magnetic tape تو یہاں سے اس کے بعد ہمارے پاس ہے half inch tape and 4 mm digital audio tape ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چار types magnetic tape کے اچھا اب ہم دیکھیں گے magnetic tape تو ہمارے پاس ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اس کے کیا کیا ایڈوانٹیج ہیں ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے اس سے مل جائے گا پہلے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں unlimited storage ہے یعنی کہ آپ magnetic tape کا ribbon ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں جسے آپ کی storage بڑھ سکتے ہیں تو اس لئے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس unlimited storage ہے ابھی تک یہ magnetic tape سب سے huge storage مانی چاہتی سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ بڑا سستہ ملتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اپنے کیسٹ میں ڈالنا ہے اپنے data store کیا اس کے بعد آپ کیسٹ کو نکال سکتے ہیں آپ میگنیٹک ٹیپ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے سیکنشل ایکسس یہاں پہ اس میں کوئی data store ہوتا ہے اس سے پہلے سارا data چھانٹ نا پڑتا ہے اس کے بعد ہم پہنچ آئیں اس کے بعد ہم اپنے data حاصل کر سکتے ہیں تو رینڈم یہاں اس data پہ نہیں جا سکتے ہیں یہ سب سے بڑا flaw ہے اگر آپ کو important data چاہیے لیکن اس میں آپ دو feet تک کوئی اور data یہاں پہ store ہے تو دو feet کو آپ پہلے traverse کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہنچ جائیں گے تو یہ بہت time consume رہتا ہے یہ سب سے بڑا flaw ہے دوسرا need extra protection from dust humidity and temperature اس میگنیٹک ٹیپ کے ribbon میں اگر dust وغیرہ particles لگتے ہیں یا humidity وغیرہ کی وغیرہ سے خراب ہوتے ہیں یا رست وغیرہ لگتا ہے یا temperature کی وغیرہ سے کوئی بھی دکت آتی ہے تو یہ data آپ read نہیں کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑا نقصان ہے تو اس data میں جو ہے اس میں scratch وغیرہ آتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس data کو read نہیں کر پائیں گے دوسرا needs labeling یہاں پہ اگر آپ کے پاس بہت سارے مہینیٹک ٹیپ تو ہر ایک ٹیپ پہ آپ نے لکھ رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ لیبلنگ کرنی پڑتی ہے ہر ایک ٹیپ پہ لیبلنگ کرنی پڑتی ہے تو یہ اور ایک فلا ہے یہاں پہ مہینیٹک ٹیپ اس چیز کا میں نے اس لئے انکلوزن کیا یہاں پہ اس لئے میں یہ یہاں پہ انکلوڈ کیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ اوئر آل ویو رہے کہ مہینیٹک ٹیپ ایک چیز ہوتا گیا ہے اب کلیر ہوا کہ مہینیٹک ٹیپ کیا ہوتا ہے اس میں کیا ریکار کو ہم لیتے ہیں مہینیٹک ٹیپ میں اس مہینیٹک ٹیپ کو ہم باہر نکال سکتے ہیں کمپیوٹر سے اور اس کو کہ پہ سکتے ہیں اپنے لئے ڈیٹا رکھنے کے لئے ٹھیک ہے اپنے لئے بیک اپنے لئے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ہم ٹرانزیکشن کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں مانسٹر فائل ٹھیک ہے دوسرا رہیتا ہے اگر آپ نے بیک اپنی کمپیوٹر سسٹم کی کو جو ہے آپ چیزیں کرنی ہیں تو آپ سارے ڈیٹا ڈال اس کے بعد ڈیٹا ٹرانسپر بیٹوین کمپیوٹر اگر آپ کمپیوٹر کے درمیان دو کمپیوٹر کے درمیان ڈیٹا ٹرانسپر کرنا ہے یہ دو کمپیوٹر سے ایک دوسری کے ساتھ لنک نہیں ہے یہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں پہلے کے دور میں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھی تو آپ کیسے ڈیٹا کو ٹرانسپر کر سکتے تھے ایک کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر سے تو آپ کے پاس سیمپل پروسس تھا اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں تو اس میں یہ ڈیٹا ٹرانسپر کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا ٹھیک ہے جنہیں ہمارے پاس سوفٹ ایر ڈسٹریبوشن یعنی کہ سوفٹ ایر ہمارے پاس مینگنیٹک ٹیپ میں کوئی سوفٹ ایر رہتا تھا تو ہم یہ الگ کمپیوٹر سسٹمز میں سوفٹ کر سکتے تھے تو یہ سوفٹ ایر ڈسٹریبوشن کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا یہ تھی ساری کہانی مینگنیٹک ٹیپ کس طرح سے مینگنیٹک ٹیپ اس طرح کرتے تھے مینگنیٹک ٹیپ آپ کے ذہن میں اسی طرح رہے گا آپ کے پاس پرانے ٹیپ ریکارڈرز میں جن میں پرانے گانے بجدے ٹھیک ہے ہمارے جو کشور کمار صاحب تھے یا ادیت نارائن صاحب ٹھیک الکا یاگ نیک سبھی گانے ہمارے پاس جو نائن ٹیز کا جو ایور گرین سانگ سانگ وہ سبھی ان کے سیٹس میں ریکارڈ ہوا کرتے تھے تو اس طرح سے آپ ذہن میں رکھیں میکنیٹک ٹیپ کو اب آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہو جائے گی میکنیٹک ٹیپ میں کوئی بھی ایم سی کے سوالو کرنے میں چلیئے نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کے بعد میکنیٹک ڈسک میکنیٹک ڈسک جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس اس طرح سے رہتے ہیں ان کے اوپر جیکٹ بھی رہ سکتا ہے تو کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے یہ ڈسک کی صورت میں نہیں لیکن یہ اندر ڈسک کی صورت میں ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی جیکٹ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس میکنیٹک ڈسک دیکھیں کس طرح بنتا ہے اس کا کنسٹرکشن دیکھیں گے یہ میکنیٹک ڈسک ہمارے پاس اس طرح سے رہتی ہے اور میکنیٹک ڈسک جو ہمارے پاس رہتا ہے اس میں ڈیویجن اس طرح سے ہوتے ہیں سرکیولر ڈیویجن ہر ایک ڈیویجن کو ہم یہ ہمارے پاس ایک ڈیویجن ہے یہ ہمارے پاس دوسرا ڈیویجن ہر ایک ڈیویجن کو ہم یہاں ٹریک کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو میکنیٹک ٹیپ کے ساتھ کنفیوز نہ کریں یہ الگ ہے یہاں ہر ایک سرکیولر ڈیویجن کو ہم ٹریک کہتے ہیں ٹریک کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس جو ایک ٹریک ہوا یہ ہمارے پاس ایک ٹریک ہے اس ایک ٹریک میں یہ ہمارے پاس ایک ٹریک ہوا یہ ہمارے پاس ٹریک ہوا اس ٹریک میں فردر ڈیویجن ہوتے ہیں ہر ایک ٹریک کو ہم فردر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بہت سارے سیکٹر میں ایک ٹریک جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے فردر ڈیوائیڈ کیا جب ہم نے اس کو فردر ڈیوائیڈ کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکٹر یہ ہم پہ دکھائے ہوا ہے یہ ہمارے پاس ایک سیکٹر ہوا یہ میرے پاس پورا ٹریک ہوا لیکن ٹریک کو ہم نے فردر ڈیوائیڈ کیا ہے سیکٹر میں ہمارے پاس آٹھ سیکٹر ہو سکتے ہیں آٹھ سے لے چالیس سیکٹر تک ہمارے پاس یہ ہر ایک سیکٹر ہوتا ہے سب سیکٹر ہمارے پاس سیکٹر ہر ایک سیکٹر نیئر آباؤٹ پانچ سو بارہ بائٹ زیادہ بھی ہو سکتے لیکن یہ پانچ سو بارہ بائٹ اس لیجے اس کو ڈیویجن کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم ہمیں ڈیٹا جو ہے اس کو ایڈنٹیفی کرنے میں آسانی ہو جس طرح سے آپ کے پاس کوئی سٹی ہوتی ہے تو اس سٹی کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے محلوں میں پھر آپ وارڈ نمبر دی جاتے ہیں اس طرح سے تاکہ ایڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ ایڈریسنگ 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 یہاں بھی اگر آپ کو ڈیٹا سٹو رکھنا ہے مینیٹیفیشن میں تو یہاں پہ اس کو ٹریکس میں دیوائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد سب ڈیویجن کرتے ہیں سیکٹرز میں اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ایڈریس سیکٹرز اس کالڈ ایڈریسنگ سکیم یا اس کو ہم کبھی کبھی سیلنڈر ہیڈ سیکٹر ایڈریسنگ بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم کبھی کبھی ڈسک جیومیٹری بھی کہتے ہیں یاد رکھیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو ہمارے پاس میگنیٹی ڈسک ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا سیکٹرز میں اس کو ہم ایڈریسنگ سکیم کہتے ہیں یا ہم اس کو سیلنڈر سیکٹر ایڈریسنگ کہتے ہیں یا ہم اس کو ڈسک جیومیٹری کہتے ہیں چلیئے اب آپ اس کا کنسٹرکشن پتا چلا دیکھ لیجئے اب ہمارے پاس یہ جو میگنیٹی ڈسک ہے یہ ہمارے پاس دو طرح ہو سکتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے فلاوپی ڈسک دوسرا ہمارے پاس ہے پہلے ہم فلاوپی ڈسک کے بارے میں پڑیں گے اس کے بعد ہم ہارڈ ڈسک پہ آ جائیں گے دیکھیں فلاوپی ڈسک جو ہے یہ 1972 میں آئی بی ہم نے پہلے انٹروڈوس کیا تھا یہ ہمارے پاس فلیٹ اور سرکیولر تو رہتا ہی تھا لیکن یہ بنا ہوا ہوتا تھا ساری پلاسٹک کی رہتی تھی یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہوتی تھی ایک ڈسک اور اس میں میکنٹ آکسائیڈ کی کوٹنگ رہتی تھی لیکن اس میں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی سٹوریج بہت کم تھی سٹوریج was 1.44 ایم بی سٹوریج کی بہت کم تھی اس لئے یہ فلاپ ہوگی یہ زیادہ مارکٹ میں نہیں چلی کیونکہ اس کی سٹوریج کی بہت کم تھی اچھا یہ جو ہمارے پاس فلاپ دسک ہے اس میں باہر سے ایک جیکٹ رہتا ہے سکیر پلاسٹک کا جیکٹ رہتا یا بینائل جیکٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں اس کے اندر ہی رہتا ہے جو میں نے آپ پہلے بھی بتائے تھا ہارڈ ڈسک بھی جیکٹ میں رہتا ہے اچھا یہ جو آپ کے پاس ڈسک ہے اس کے اوپر رہتا ہے ایک لائنر جس طرح کہتے ہیں جس طرح سے آپ کے واش روم وغیرہ میں گھر میں رہتا ہے جو وائپ کرتا ہے آپ سرفیسز کو وائپ کرتے ہیں اس وائپ سے اسی طرح یہاں پہ لائنر رہتا تھا جو جب یہ ڈسک مو کرتا تھا تو وائپ اس کے اوپر چلتا تھا اور اس کو ساف کرتا تھا اگر اس پہ کوئی ڈسٹ پارٹکل وغیرہ ہوتا تھا یہ وائپ ایکشن آپ کا لائنر کرتا تھا اس کو کبھی کبھی فلاوپی بھی کہتے تھے تو اگر آپ سے پوچھا جائیں فلاوپی کیا ہوتا ہے یہ فلاوپی ڈسک ہوتا ہے یہ آپ فلاوپی ڈسک کے سائز میں آتا ہے آپ فلاوپی ڈسک لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے یہ زیادہ تیر نہیں چلا کیونکہ اس کی سٹورج کے پیسٹی 1.44 ایم بھی ہی تھی اگر آپ نے یہ سٹورج کے پیسٹی نکالنی ہوگی تو کس طرح سے نکالیں گے ہم نے میگنیٹ ٹیپس میں پیسٹی کس کے برابر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ سٹورج کپیسٹی کس کے برابر ہوتی ہے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ڈسک ہے اس کے دو سرفیس ہوتے ہیں ایک تو اپنے ڈسک دیکھے ہوگی بہت بار سی ریز کے دو سرفیس رہتے ایک رہتا ہے اپر کسی ڈسک میں ایک سرفیس ریکارڈنگ سرفیس رہتا ہے کبھی کبھی کچھ ڈسک میں دونوں سرفیس جو ہے ریکارڈنگ سرفیس رہتے ہیں اس لئے یہاں پہ ملٹیپل کرنا ہے نمبر آف ریکارڈنگ سرفیس ملٹیپلائی بے نمبر آف ٹریکس پر سرفیس ایک سرفیس پہ کتنے ٹریکس ہے کتنے ڈیویجن میں کیا گیا ہے اس کو ڈیوائی ٹھیک ہے ایک سرفیس جو ہمارے پاس ہے اس کو کتنے ٹریکس میں ڈیوائی کیا گیا ہے ٹھیک ملٹیپلائی بے نمبر آف بائٹ سپر سیکٹر اور ایک بائٹ میں کتنے جتنا ڈیٹا جو ہے ایک سیکٹر میں کتنے بائٹ سٹور کیے جاتے ہیں اس سے ملتا ہے آپ سٹوریج کپیسٹی آپ ڈسک فلاپی ڈسک ٹھیک ہے دیکھ لیجئے یہ ہمارے پاس ہے ڈسک ٹھیک تو پہلے آپ نے دیکھنا اس کے ریکارڈنگ سرفیس کتنے ہیں کیا خالی اپر سرفیس ہے ٹھیک تو ملٹیپلائی کریں گے آپ ایٹ سے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے نمبر سیکٹر کتنے ہیں پر ٹریک میں ہمارے ہر ایک ٹریک میں وہ آٹھ سیکٹر ہے ٹھیک میں گیس کر رہا ہوں ٹھیک اس کے بعد آپ نے دیکھ رہا ہے نمبر آب بائٹ سیکٹر ہر ایک سیکٹر میں دسک کی تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ مل جائے کی سٹوریج کے پیسٹی فلاو پی دسک کی تو کس طرح سے ہم نکالتے ہیں سٹوریج کے پیسٹی ہو سکتا ہے پوچھا جائے میں آپ کو یہ چیز کر کرنا چاہتا ہوں یہاں پی ملٹیپلائی کرنا ہے کہ اس میں ایک سکٹر میں کتنے بائٹ سٹور رہتے ہیں ٹھیک ہے تو کس کے برابر ہوتا ہے ریکارڈنگ سرفیسز ملٹیپلائی بائی ٹریک سکٹر کتنے ہیں ملٹیپلائی کرنا ہے کہ ہمارے پاس کتنے بائٹ رہتے ہیں آر ٹی بی ایس آپ یاد رکھیں گے تو آپ کا خود ہو گیا یہاں پہ کام کس طرح سے ہم سٹوریج نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ریکارڈنگ سرفیسز نمبر آف ٹریک سیکٹر نمبر آف بائٹ سپور سیکٹر کلیر ایزی ہو گیا چلو اس طرح سے آپ جو ہے فلاوپی رس کا سٹوریج دیکھا ہوگا ہر کمپیوٹر میں ہر دسک رہتا ہے جس میں آپ کا data جو ہے permanent رہتا ہے یہ ابھی جو ہم secondary storage پڑھ رہے ہیں یہ ہم permanent storage پڑھ رہے ہیں یاد رکھیں ہر disk ہمارے پاس permanent storage ہی ہے آپ کے کمپیوٹر میں آپ نے دیکھا اس کے capacity بہت زیادہ رہتی ہے کسی کے پاس 1GB کا رہتا ہے 1TB کا رہتا ہے 2TB 3TB کا تو different اس میں variant سائز میں آتے ہیں آپ کا hard disk جہاں پہ آپ data جو ہے store رکھ سکتے ہیں permanently یہ ہمارے جیومیٹری بلکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے اوپر floppy disk میں دیکھا ہے یہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ zip اور Bernoulli disks کیا ہوتے ہیں ہار disk جو ہمارے پاس آن لائن сторیج پہلے میں ہار دس پہ سمجھ ہوں تین چیزیں یہ تین چیزیں آپ اپنے ذہن میں اچھی آن آف لائن سٹوریج کیا ہوتا ہے اور آن لائن سٹوریج کیا ہوتا ہے یہ تو ہم نے سنا آف لائن سٹوریج ہوتا ہے جس کو آپ نے ایک بار سٹور کیا اس کے بعد آپ کمپیوٹر سے الگ کر کے اس کو پرزور کرتے ہیں اس میں نے ڈیٹا ڈال دیا دیٹا ڈال یہاں اگر کمپیوٹر کو دوبارہ ضرورت پڑی اس سٹوریج کی کمپیوٹر کو اس ڈیٹا کی ضرورت پڑے تو آپ نے مینویلی وہ مینویلی ٹیپ لینا ہے پھر کمپیوٹر میں ڈال نا ہے اس کے بعد آپ اس ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں اس سٹوریج کو ہم کہتے ہیں آف لائن سٹوریج جو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج نہیں ہوتا ہے بلکہ مینویلی ہم اس کو نکال دیتے ہیں اگر ضرورت پڑھنے پہ ہم اس کو واپس لاتے ہیں اور مینویلی انٹروڈوز کرتے ہیں کمپیوٹر میں اس کے بعد ہم ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آف لائن سٹوریج یاد رکھیں اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس آن لائن سٹوریج وہ سٹوریج جو ہمیشہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج ہی رہتی ہے جس طرح سے آپ کے ہارڈ ڈسک وغیر رہتے ہیں یہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج ہی رہتی ہے تو یہ آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس میں آپ کو مینویل پروسس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو وہ کمپیوٹر میں رہتا ہے آئیسے سٹوریج کو ہم کہتے ہیں آن لائن سٹوریج کلیر آف لائن سٹوریج جس کو کمپیوٹر کر سکتا ہے اور ان کے بیچ میں اور ایک term آتا ہے جس ہم کہتے ہیں near line near line وہ سٹوریج ہوتا ہے جس ہم آف لائن کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم near line کہتے ہیں near line یہ تین terms آپ ذہن نشین کریں بہت important terms ہیں پتہ نہیں آپ کو بک سم ملیں گے چلے تو ہمارا جو hard disk ہے یہ چیزیں آپ کو clear ہوئی اپنے notes میں شامل کیجئے گا میں نے یہاں پہ شامل نہیں کیا ہے آپ کو شامل کیجئے گا اگر آپ نے نہیں لکھا تو آپ کیا کریں پیچھے جائیں اور دوبارہ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد نوٹ کریں ہمارے لیکن hard disk ہمارے پاس بہت سخت metal کا بنا ہوتا ہے زیادہ تر یہ المونیم کا بنا ہوتا ہے اس کا diameter 1 to 14 inch کا ہوتا ہے جی زیادہ تر 2.5 inch 3.5 inch جو sizes آتے ہیں hard disk سب سے پہلے zip اور burn لے ڈسک کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس zip اور burn لے ڈسک ہے سنگل hard disk پلیٹر انکیس پلاسٹک اور میٹل کارٹر ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ڈسک رہتا ہے سنگل hard disk پلیٹر اور یہ رہتا ہے کیس میں چاہیے میٹل کیس ہو یا پلاسٹک کیس میں بھی رہ سکتا ہے اور اس کے اندر ایک ڈسک ہے اس کو ہم کہتے ہیں zip ڈسک اور burn ڈسک اس کی storage capacity کتنی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے 8 gb سے لے 500 gb تک اور زیادہ بھی جا سکتا ہے لیکن usually اسی variant میں رہتی ہے 8 gb to 500 gb میں آتا ہے آپ zip disk اور burn disc concept آپ نے یہ پکڑنا ہے یہ single disk ہوتا ہے ڈسک can be portable or fix type can portable or fix type can be fix type can be be example computers can be یا لیکن یہاں multiple disks رہتے ہیں وہاں ایک رہتا تھا یہاں پہ multiple disks رہتے ہیں each disk has separate read and write head دیکھیں disk میں data رہتا ہے اس کو read کرنے کے لئے اس کے اوپر رہتا ہے read and write head اس طرح سے head رہتا ہے اگر آپ نے پرانے جو grammar phone وغیرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں read and write head یہ رہتا ہے ہر ایک disk کے اوپر جب یہ disk گھومتا ہے تو read and write head اس کو read کرتا ہے اس data اور آپ کے گانے بجھ جاتے ہیں ہر ایک disk کے اوپر یہ رہنا چاہیے read and write head اس کے بعد آپ اس data read کر سکتے ہیں یہ ہر ایک disk کے اوپر اپنا read and write head رہتا ہے اس میں 5 disk رہیں گے تو 5 read and write head رہتے ہیں clear top most and bottom most surfaces are usually not used یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے دسک جو ہے ایک شیفٹ پہ ہے لیکن اس کا پہلا disk ہے اس کا top most surface اور last ہے یہ دو surfaces نہ پہلے disk کا top والا surface نہ last disk کا bottom والا surface یہ دو surfaces ہم use نہیں کرتے ہیں یہاں پہ disk پیٹ میں یہ question پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں winchester disk اس میں ہم ان دو surfaces کو بھی use کرتے ہیں یہ ہی فرق ہے disk پیک اور winchester disk میں یہاں top most surface and bottom most surface these surfaces are not used for recording the data clear can be used as offline storage when not used اس کو ہم online بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو offline بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ میں جب اس میں data store کیا اس کے بعد میں پورے شافٹ کو باہر نکالوں گا اور اس کو میں store رکھ سکتا ہوں کہیں پہ تو تب یہ میرے کیا بنا تب یہ offline بنا ٹھیک ہے تو آپ offline purpose کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں disk پیک unlimited storage اگر آپ storage بڑھا نہیں ہے تو اس میں آپ discus بڑھا سکتے ہیں اس میں بہت سارے variants آپ manufacturer سے جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ disk پیک کام نہیں آتا ہے تو آپ اس کو نکال کے دوسرا disk پیک ڈال سکتے ہیں اس لئے آپ کے پاس interchangeable ہے آپ کو change کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی disk پیک ہے آپ دوسرا بھی disk پیک ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس interchangeable storage ہے اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کی جو storage ہے وہ few hundred gb to several tb جا سکتے ہیں دیکھیں اس کی storage کا بہت زیادہ ہے few hundred gb to several tb تک جا سکتے ہیں 10 8 10 tb تک جا سکتے ہیں اس کی disk پیک اس میں depend کرتا ہے آپ کتنا store اور آپ کتنا disk ہے اس میں آپ جو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم پڑھ رہے ہیں آپ نے چھوٹی سی رہتا ہے لیکن ہمارے پاس ہم کہتے ہیں winchester disk اس میں کیا ہوتا ہے two more hard disk platter on a single central shaft یہاں پہ بھی دو یا دو سے زائد disk ہمارے central shaft پہ رہتے ہیں لیکن یہاں کیا رہتا ہے یہاں پہ یہ fixed رہتا ہے یہ sealed رہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس disk ساتھ sealed رہتے ہیں ایک دوسرے ساتھ سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس disk پیک میں ہیں ہم اور disk کو introduce کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ وہ concept نہیں ہے یہاں پہ sealed رہتے ہیں یہاں پہ ہم introduce نہیں کر سکتے ہیں اس لئے یہاں پہ storage جو ہے میں نے آپ کو وہاں بتائی اس لئے unlimited storage کیونکہ آپ اس disk introduce کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ concept نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ disk جو ہے یہ fixed رہتی ہے central shaft کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی all surface of disk palleters are recordable وہاں پہ کیا تھا وہاں top most and bottom most surfaces جو رہتے تھی وہ recordable نہیں رہتی تھی لیکن منچسٹر disk میں یہ دونوں surfaces بھی recordable ہوتی ہے greater density than disk pack اس میں density جو data store کرنے کی وہ زیادہ رہتی ہے as compared to disk pack storage اس میں few gb سے لے few tbs تک ہوتی ہے تو اس کی بھی storage capacity کافی ہے لیکن disk pack میں آپ storage بڑھا بھی سکتے ہیں اس میں unlimited storage ہے اچھا اس کے ہم pros and cones دیکھیں گا hard disk دیکھیں پہلا جو ہے اس کا فائدہ hard disk میں direct access یا random access ہے اس میں magnetic tape کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبھی گانے چلانے اس کے بعد گانے تک پہنچتے ہیں نہیں یہاں پہ آپ نے گانے سیلیکٹ میں دیکھا low cost and high record density cost اس کو بہت کم رہتا ہے as computer اگر دیکھیں گے ROM آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہے ROM RAM جو آپ ضرورت پڑے آپ کو تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے cash memory as computer secondary storage secondary storage permanent storage رہتی ہے یہ بہت سستہ پڑتا ہے as computer internal memory اور اس کی recording density بھی high رہتی ہے portable اس کو دوسری جگہ hard disk کو لے کے جا سکتے ہیں data access rate better than tapes magnetic tapes میں data access time ہے لیکن یہاں پہ data access time لگتا ہے بہت کام لگتا ہے کیوں کیونکہ یہاں access ہے وہاں sequential access ٹھیک ہے اس کے بعد less vulnerable to data corruption یہاں پہ data corruption کے کام chances رہتے ہیں لیکن magnetic tapes جو ہمارے پاس رہتے تھے اس میں ہمارا جو ریبن وغیر ہے اس میں جو ہے وغیر لگنے سے خراب ہو سکتا تھا یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہے magnetic disk یا hard disk چلیے اس ہوگا تو ہم اس کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ رینڈم ایکسس سٹوریج ہے less care کیونکہ یہ آن لائن ہے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج رہتا ہے تو اگر ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ زیادہ سکیور نہیں رہتا ہے آپ نے دیکھ ہے جو ہمارے پاس رینسوم ویر اٹیک ہوتے ہیں وہ سبی میں ہمارا ٹیٹا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کون سٹوریج پہ اٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی سٹوریج جو ہے اپنے کمپیوٹر سے باہر نکال کے اپنے علماری میں رکھی ہے اس کو تھوڑی آپ کے انٹرنیٹ کے دیٹا کو چوری کر سکتا ہے وہ تو اس دیٹا کو چوری کرے گا جو آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں اٹیچ ہے تو اس لئے آن لائن سٹوریج کو خطرہ خطرہ رہتا ہے سائبر اٹیچ اچھا ان ونچسٹر crash اور ڈرائیو فیل ہے یہ پھر ضائع جاتا ہے اس کو ایکسس نہیں کر پاتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ ہے اس کے بعد اس کے دیٹا ہے کوئی آپ ریٹنگ سسٹم ہے یا کوئی سوفٹ ایر ہے اس کے بات آپ پہچان سکتے ہیں کہ کس ڈیٹا کی ہے چلے یہ تھا جس میں ہم نے فلاوپی ڈسک پڑھا جس میں ہم نے ہارٹ ڈسک پڑھا ہارٹ ڈسک پڑھے یہ سب آپ کو کلیر ہونا اور آپ کو لگتا ہے تو پلیز ویڈیو کو آپ ریپیٹ لی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے اچھا اس کے ریلیٹڈ کچھ ٹرمز ہیں جو ہم دیکھیں گے دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سی ٹائم کیا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو میگنیٹک ڈسک ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ ہمارے پاس ٹریک رہتے ہیں اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا اور میں نے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائی کہ ہر ایک ٹریک سیکٹرز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر رہتا ہے ایک سرچ کرنا چاہا سرچ کرنے کے لیے آپ کا جو ریڈ رائٹ ہیڈ ہے اس ٹریک پہ جانا چاہیے اس کے بعد اس سیکٹر میں جائے گا اس کے باد آپ کے ڈیٹا کو ایڈنٹفائی کرے گا کتنا ٹائم لگتا ہے اس ریڈ رائٹ ہیڈ کو اس پرٹیک ٹریک میں جانے کے لئے فر ایڈ ایڈ سارے ٹریک 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 ٹائم لگتا ہے اس ٹریک پہ جانے کے لئے اس سے ہم کہتے ہیں ٹریک اس اسے ہم کہتے ہیں سیک ٹائم ٹھیک ہے تو سیک ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جو ٹائم لگتا ہے ریڈ رائٹ ہیڈ کو اس پرٹیک ٹریک تک جانے کے لئے اسے ہم کہتے ہیں سیک ٹائم یہ زیرو سے ہندرڈ میلی سیکنڈ ڈس کا ہو سکتا ہے زیرو کیسے دیکھ لیجئے اگر آپ کا جو ریڈ رائٹ ہیڈ آرڈی ٹریک پر ہی ہے تو اس کو موف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو یہ آرڈی اس ٹریک پہ ہے تب آپ کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا وہاں تک ریڈ رائٹ ہیڈ کو پہنچانے میں تب آپ کا سیک ٹائم زیرو رہے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اس ٹریک پہ نہیں ہے لیکن آپ ٹریک 1 سے ڈیٹا اٹھانا ہے ٹریک 3 سے آکے ٹریک 1 تک پہنچنے میں جو ٹائم لگے گا وہ ہوتا ہے سیک ٹائم کلیر ہوا آج کوئی کنفیوجن نہیں رہا سیک سیک ٹریک ٹھیک ہے اب آپ آگئے آپ کا ریڈ رائٹ ہیڈ جو آیا اس ٹریک پہ آگیا ٹھیک ہے یہ پہ آگیا آپ ریڈ رائٹ ہیڈ لیکن آپ آپ کا یہ فردر سیک ٹریک ڈیوائیڈ ہے فور ایجیمپل سیک ٹریک میں آپ کا ڈیٹا جو ہے ریڈ رائٹ ہیڈ اس پٹیک ٹریک میں لانے کے بعد کتنا ٹرائم لگتا ہے آپ کو اس سیک ٹر تک پہنچ نے کے لئے یہ ڈسک جب روٹیٹ ہو جائے گا تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس سیک ٹر کو اس ریڈ رائٹ ہیڈ کے نیچ آنے میں اس سے ہم کہتے ہیں لیٹنسی ٹھیک ہے ٹائم ریکائرڈ ٹو سپین سپیس فائیڈ سیکٹر انڈر دی ہیڈ اس سپیس فائیڈ سیکٹر کو کتنا ٹائم لگتا ہے ٹرائم پہ آنے کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے اس سپیس فائیڈ سیکٹر کو ہیڈ کے نیچے آنے میں اسے ہم کہتے ہیں لیٹنسی آج تو یہ بلکل کلیر ہوا یہ ٹرمز جو نون کمپیوٹر سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہیں یہ ان کی کمپیوٹر سٹوڈنٹس کو بھی ٹرمز میں کنفیوڈ رہتا ہے اکثر تیسرا ہمارے پاس ہے ٹرانسفر ریٹ یعنی ہم کہتے ہیں ٹرانسفر ریٹ یہ تو کلیر ہے ٹھیک ہے کس ریٹ سے دیٹا کہا سے مین میموری سے جاتا ہے سیکنڈری میموری میں یا سیکنڈری میموری سے جاتا ہے مین میموری میں اس ہوتا ہے بہت کم ٹائم رہتا ہے اس لئے ہم اس کو نیگلی کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھا جائے ایوریج ایکسس ٹائم کتنا ہوتا ہے مین ایوریج ایکسس ٹائم کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایوریج سیک ٹائم پلس ایوریج لیٹنسی ٹائم کیونکہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو نیگلی کرتے ہیں ایوریج ایکسس ٹائم میں یہ یاد رکھیں اپنے ذہن میں رکھیں ایوریج ایکسس ٹائم جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایوریج سیک ٹائم پلس ایوریج لیٹنسی کلیر اس کے بعد دیتا ہے ہمارے پاس اپٹیکل ڈسکس دیکھیں کیا ہوتا ہے اپٹیکل ڈسکس ہمارے پاس میگنیٹ ڈسکس کی ہی طرح رہتا ہے لیکن اس میں مگنیٹ کوٹنگ کچھ نہیں رہتا ہے اس طرح ہی رہتا ہے بلکہ کوٹ گیا جاتا ہے ہائیلی ریفلیکٹیو میٹیریل سے وہاں پہ کوٹ کیا جاتا تھا وہاں پہ کوٹ کیا جاتا تھا اس کو مگنیٹ آکس آئیلی کرومیم ڈیوکس آئیلی کوٹ کیا جاتا تھا لیکن یہاں پہ ہائیلی ریفلیکٹیو میٹیریل سے کوٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو لیزر بیم ٹیکنالجی ہم استعمال آپ دیکھیں آپ دیکھیں فرق کیا ہے مگنیٹ ڈسکز اور اپٹیکل ڈسکز میں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس مگنیٹ ڈسکز جو تھے اس میں ہم نے ملٹیپل ٹریکس ہوا کرتے تھے جیسے ہم نے دیکھا اس میں بہت سارے ٹریکس ہوتے تھے پھر ٹریکس پر سیکٹر ٹھیک ہے اس طرح سے ہم سٹوریج نکال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹریکس ہے ہی نہیں یہاں پہ سنگل ٹریک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ پہ پاس سنگل ٹریک ہوتا ہے لیکن اس ٹریک کو سیکٹر میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ہر ایک سیکٹر میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اب دیکھ لیجئے اگر آپ نے یہاں پہ سٹوریج کیپیسٹی کلکولیٹ کرنی ہوگی تو سیمپل ہے سٹوریج کیپیسٹی آپ اپٹیکل ڈسکز نمبر آف سیکٹرز کتنے ہیں پہلے آپ نے گننے ہیں کتنے سیکٹرز ہے ملٹپلائی کرنا ہے اس کو نمبر آف بائٹ سپور سیکٹر ہر ایک سیکٹر میں کتنے بائٹ سٹور ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلیر چلے اچھا اب دیکھ لیجئے یہ کام کرتا ہے دو چیزوں پہ ایک جو برنٹ سرفیس ہوتی جس میں ہم نے دیٹا سٹور کیا ہوتا ہے پیٹس اور جو کوٹڈ سرفیس جس میں ڈیٹا سٹور نہیں کیا گیا ہے کوٹڈ سرفیس اس کو ہم لینڈ کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو پوچھا چاہے جس میں ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے اور جس سرفیس میں ڈیٹا نہیں سٹور کیا گیا اسے ہم لینڈ کہتے ہیں ایک دو بار پوچھا گیا اس لئے میں اس کو یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ اپٹیکل ڈسکس ہے یہ لارجر ہے دین میگنیٹ ڈسکس میں ہمیں کم ٹائم لگتا ہے لیکن یہاں ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایڈریس زیادہ اچھی طرح سے کی گئے اب مان لیجئے سٹی ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے محلوں میں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے وارڈ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ میں ڈال دوں چار محلوں پہ بہت بڑا شہر آپ کو بتاؤں گا محلے میں جو تھے محلے میں جائیے محلہ نمبر چار میں جائیے اور آپ یہاں پہ شام پرساد یا نظیر احمد کو ڈونڈ لیجئے تو اتنا بڑا محلہ ہے یہاں آپ کو ہزار لوگ ملیں دس بندرہ تو اس نام سے ملیں گے آپ کو بتائیں کہ آپ کس شام پرساد کو ڈونڈ رہے تو یہاں پہ مشکل ہو جائے گا ایڈنٹی فائی کرنا اس کمپیر تو اس ایڈر سنگ سے اس لیے ایکس ٹائم ڈیٹا کو ڈھونڈ میں جو مائیگنیٹ ڈسکس آپ کو کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں آنا چاہیے آپ کو کو کنجائش نہیں شوڑی آپ کو کوئی کون فی جن رہے ٹھیک اچھا نیکسٹ اس لیے کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپٹیکل ڈسکس جو ہے اس کمپیر ڈو مائیگنیٹ ڈسکس سلو ہم اس کو کہیں جہاں پہ ڈیٹا ڈونڈ میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ مائیگنیٹ ڈسکس میں ہم پھٹا ڈیٹا ڈونڈ سکتے ہیں سیکٹر کے بعد ہم دیکھیں کہ ڈیٹا سٹور ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹریک ایک ہی ہے اور سیکٹر میں ڈونڈ ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پہلے ایک ٹریک میں اتنے زیادہ سیکٹر ہوں گے ہمیں مشکل ہو جائے گا ڈیٹا کو ڈونڈ میں اس لئے یہاں پہ optical ڈسکس ہمارے پاس slower ہے rather than magnetic ڈسکس clear ہو گیا یہ optical ڈسکس کا concept ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس optical ہمارے پاس بہت سائے ٹائپ ہمارے پاس CD DVD BRD HVD ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب ہمارے پاس روزے کی وجہ سے غلا سوک جاتا ہے دیکھیں ہمارے پاس بہت ٹائپ سائس کے ایک ہمارے پاس CD DVD BRD and HVD ٹھیک ہے CDs کی ہوتے ہیں جس کو کبھی کمپیکٹ ڈسک کی فول فارم ہے کمپیکٹ ڈسک کی فول فارم ہے اس کا دیامیٹر ہوتا ہے وہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے پانچ ساڑھے پانچ انجھ کا اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 12 سنٹی میٹر کا اس کا ڈائیمیٹر رہتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سکتے ہیں اس میں آپ رائٹ وغیرہ نہیں کر سکتے اس کی پیسٹی کتنی رہتی ہے یہ ہمارے پاس ساڑھے چھے سو لے کر سات سو ایم بی تک اس کی پیسٹی ہے دوسرے رہتا ہے ہمارے پاس سی ڈی ریکارڈیبل وہ سی ڈی جس کو ایک بار ریکارڈ کر سکتے ہیں سنگل ٹائم اس لئے اس کو ورم بھی کہتے ہیں کبھی و و آر ایم رائٹ رائٹ وانس ریڈ مینی سوری رائٹ وانس ریڈ مینی ایک بار اس میں آپ رائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں رائٹ نہیں کر سکتے ریڈ آپ بہت بار کر سکتے اس لئے اس کو ورم بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس میں آپ ملٹیپل ٹائمز رائٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈی وی ڈی ڈی کبھی کبھی ڈیجیٹل ویڈیو ڈیسک بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو سپر ڈینسیٹی ڈسک بھی کہتے ہیں تین چیز آپ یاد رکھیں ڈیجیٹل ویڈیو ڈیسک سپر ڈینسیٹی ڈسک اس کی کپیسٹی جو رہتی ہے وہ رہتی ہے 4.7 جی بی سے لے 17.08 جی بی تک کپیسٹی رہتی ہے اس کے ہمارے پاس ڈیویڈی ریم یعنی آپ جو ہے ڈیٹا کو آپ کا جو ڈیٹا رہتا ہے اس کو رینڈم لی ایک سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیویڈی ریکارڈیبل اس کو آپ ایک بار رائٹ کر سکتے جس طرح سے آپ نے سی ریڈ رائٹ ٹھیک ہے ڈیویڈی ریڈ رائٹ ریڈ رائٹ یعنی اس میں آپ ملٹیپل ٹائمز ریڈ بھی کر سکتے ہیں ملٹیپل ٹائمز رائٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس بلو ری ڈسک بلو ری ڈسک جو ہے یہ جو ہمارے پاس باقی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اور ایک جو ڈسک وہ ہے ہیڈ ہلو گرافک ورس ٹائل ڈسک ہلو گرافک ورس ٹائل ڈسک کے بارے میں آپ بہت لوگوں نے بتایا ہوگا لیکن یہ نہیں بتایا ہوگا یہ کمپنی جو جس نے یہ بنایا تھا وہ تھی ایج انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کام اس پہ ایبریل 2008 میں اور 2004 سے لے 2008 تک اس پہ انہوں نے کام کیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ 2010 میں یہ کمپنی ہی بند ہوگی جو ہی 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 ہوگی اس کے بعد ہی جو ہمارے پاس آنا تھا یہ ہمارے پاس نہیں آیا ہی تو یہ لانچ نہیں ہوئی کبھی ہے اس لئے ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے لیکن زیادہ چانس نہیں ہے کیونکہ یہ لانچ نہیں ہوئی یہ تھے ہمارے پاس ٹائپ ساپ اپٹیکل ڈسک تھوڑا سا ہم اس کے دیکھیں گے ایک اوورال ویو ملتا ہے ہمیں ریکی کرنے کا پہلا یہ کس پور بٹ لو ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیکنری سٹویج ہے سنگل سپائرل ٹریک ہے اس میں نمبر اپ ٹریک نہیں ہے اس لئے کمپیر کرتا ہوں میکنکل ڈسک میں آپ کو فرق سمجھ جائے یہ بھی ایک فائدہ ہے یہاں پہ میکنکل ریڈ ریڈ رائٹ ہیڈ جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ لیزر ٹکنالوجی کام کرتی ہے ٹھیک ہے میکنکل ڈسک میں آپ کا ریڈ رائٹ ہیڈ رہتا تھا یہ اس ٹیکنالوجی پہ کام ہی نہیں کرتی ہے لیزر بھی ٹیکنالوجی پہ اس لئے یہ زیادہ ہوتا ہے لیزر بھی بیس ہے تو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے محفوظ ہے سٹوریج لائف اس کی زیادہ ہے از کام پیوٹ میکنیٹک ڈسک سکتے ہیں ہی 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 کام پیوٹ سائز رہتا ہے ٹھیک اچھا اس کی نقصان ہی سلور دین میکنیٹ ڈسک سلور تو ہمیں اچھی طرح سمجھ بہت آسان طریقے سمجھ ہوتے نہیں جب ٹریک نہیں ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا کسی بھی ڈیٹا کو ڈون نا اس لئے یہ سلور ہے میکنیٹ ڈسک پیسیشن انجینرنگ کیر فل ہنڈرنگ یہاں پیسیشن کی ضرورت پڑتی وہاں پہ آپ کو ڈیویجن ملتے ہیں آرلی ڈیویجن ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو زیادہ پریسیشن ہونا چاہے اس کے علاوہ موائل ریموئنگ پرون سٹکی پرنٹ سن سکرچ سکرچ اگر تھوڑا بھی آگیا تو ریفلیکٹ نہیں ہو جو ہے سر فیس تو ریفلیکشن اگر نہیں ہوئی تو اس وجہ سے آپ کا ڈیویجن چلا جا سکتا ہے اگر اس کو بھی آپ سٹو رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی لیبلنگ کی ضرورت پڑتی ہے یہ تھا آپٹیکل ڈسکز کے بارے میں ہم نے سبھی چیزیں ڈسکز کی ابھی تک آپ سبھی چیزیں کلیر ہیں اب آتے ہیں سالیڈ سٹی ڈرائیو ایک ایڈوانسمنٹ آیا ایک ایڈوانسمنٹ اس لئے کیونکہ ہارڈ ڈسک جو تھی وہ سلو ہوتی تھی لیکن ہمیں چاہیے فاسٹ کیونکہ ہمارا کمپیوٹر ہے ابھی اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے ہم یہ نہیں کر سکتے ہمارا جو سٹوریج ہے زبردست ڈسک ہے یہ مارکٹ میں آئیو ہے ابھی آپ کمپیوٹر کھرین دیں گے تو اس میں SSD بھی ساتھ لے کے آجائے گا آپ کمپیوٹر جو ہے فٹا فٹ فٹا فٹ آپ کے لئے ڈیٹا کا کام کرتا ہے اگر آپ گیمز وغیرہ پلے کرنا چاہتے ہیں جو لیگ کرتے ہیں جو پہلے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ سپیڈ کی وجہ سے وہ لیگ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو لیگ نہیں آتا ہے دیکھیں سالیڈ سٹیو ڈرائیو کا کانسپٹ کیسے آیا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سینڈ ڈسک نے انٹرلوس کیا تو تھا 1991 میں لیکن اس کا کانسپٹ پہلے بھی آیا تھا 1980 میں اس کا کانسپٹ آیا تھا اس ٹائم لیکن اس میں زیادہ لوگوں نے فوکس نہیں کیا لیکن جب یہ 1991 میں آیا تب لوگوں نے دیکھا تب جو ریسرچرز تھے انہوں نے اس میں بہت ایک اچھی چیز دیکھے جو آپ کے پاس ہارڈ ڈسک رہتا ہے اگر مانے آپ کا ہارڈ موو کرتا تھا پھر ریڈ رائٹ ہیڈ اس کے اوپر چلتا تھا اگر ہاتھ سے گر گیا تو یہ الگ الگ پورا بکھر جاتا تھا یہ کانسپٹ تھوڑا سا لگا ان کو صحیح نہیں ہے اس لئے انہوں نے ایک سالیڈ ڈرائیو جو ہے جس میں یہ کانسپٹ نہیں ہے ریڈ کانسپٹ نہیں رہتا ہے اس لئے اس پہ زیادہ فوکس آئے اس لئے اس کو کہتے ہیں سالیڈ سٹریٹ ڈرائیو کیونکہ اس میں یہ میکنکل جو ریڈ ہیڈ اس کا کانسپٹ نہیں ہے پی اے میں پوچھا گیا تھا اتنا آسان پوچھا گیا تھا SSD کا فل فارم کیا پاس اس طرح سے ایک سالیڈ رہتی ہے اس کو آپ کے ہاتھ سے گیر بھی جائے کیونکہ اس میں جو میکنکل اندر ڈیوائس ہے نہیں تو اس میں اگر آپ کے ہاتھ سے گیر بھی جاتا ہے تو اس میں پھر 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 چلا ہوگی تو سر اس میں دیمیج ہوگا گیا لیکن یہ آپ کے ہاتھ سے گیر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اندر کوئی آوزار نہیں گھومتے ہیں دیکھیں یہ کونسپٹ جب آیا تھا یہ آپ کا سیکنڈری سٹوریج تو ہے ہی لیکن اس کی کم ہے لیکن یہ ایڈوانسمنٹ ہے آپ کے ہارڈ ڈسک ہارڈ کپیسٹی زیادہ نہیں رہتی ہے آپ کیا کر سکتے اپنے کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ڈسک تو رہتی ہی رہتی ہے آپ ایک SSD بھی اس پر گیمز کھلیں گے کوئی اپلیکیشن جو آپ کو زیادہ ضرورت ہے ان کو آپ رکھ لیجئے SSD میں تو فٹا 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 مل جائے گا لیکن جو آپ کو دیٹا سٹور کرنا ہے جس کو آپ زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کچھ ڈاکمیٹس جو آپ زیادہ ضرورت نہیں پڑھتے اپنے ہارڈ ڈسک میں رکھ لیجئے گا جب چاہیں تو اس کے لئے ٹائم ہے پھر آرام سے اس کو لا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو آپ کام ہے جو ایکٹیو کام ہے جس پہ کام کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لیگ نہ ہو تو SSD میں ڈال دیجئے اپلیکیشن کو ہے اس کا power کنزپشن بہت کم ہے آپ کا ڈسک ٹرائی جو ہے ریلائی برلی اس میں بروسہ کر سکتے ہیں جو ہونے کے چانس نہیں کیونکہ یہ موئنگ پارٹس نہیں ہاتھ سے گر بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ ہمارے پاس چار ویرنٹس میں ہے کہ یہ بہت مہنگ آتا ہے اگر آپ SSD ڈالنا چاہیں گے اپنے کمپیوٹر سٹم میں اگر آپ 250 MB کا SSD ڈالیں گے حالان کی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک بہترین ٹکنالوجی اپنے کمپیوٹر سٹم کو فاسٹ کرنے میں یہ تھا ہمارے پاس سالڈ سٹیٹ ڈرائیو اس طرح سے ہمارا جو کمپیوٹر میموری ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ اس کے باوجود اگر آپ اس اگزام کے لئے نہیں کسی اور اگزام کے لئے جہاں پہ کمپیوٹر میں آپ کو تیس مارکس ہو وہاں پہ بھی آپ کو کسی سورس کی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ سر نے کوئی چیز نہیں چھوڑی اور آپ کو اگر لگتا ہے ہمارا ہر چیز کلیر ہو جائے تو پلیز کومیٹ سیکشن میں منشن کیجئے اجازت دیجئے گا آج کا لیکچر بہت لمبا ہو گئے اس کے لئے میں معذرت کھا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں فلو بریک ہو جائے اچھا اپنا خیال رکھ لیجئے آپ سے اجازت لیتا ہوں بائی